بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدنِ محترم خواتِ محضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی سے بڑی کوئی سزا ہی نہیں کس جرم میں اس کا پتہ ہی نہیں اتنے حصوں میں بڑھ گیا ہوں میں میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں حق و جرائیت کا دن ہے اور یہ حقیقت ہے آیا ہے یہ چیز کہ حق و جرائیت ہمیں ملے گا اور انشاءاللہ ضرور ملے گا لیکن ہم اس وقت بہت لیٹ ہوئے ہندوستان جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے مقبضہ کشمیر میں ہم اس کی نسبت آج اپنے نوجانوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمیں سمجھانا ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے چھہتر سال میں ہم نے نہیں سمجھا پائے اپنی قوم کو منتقل نہیں کرے یہ اخصوصناک بات ہے کہ پاکستانی نوجوان کو کہنا پڑتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے جس کے لیے سنتالیس میں ڈائی لاکھ جمعوں میں مسلمانوں نے اپنے جانے دے دی اور پچھلے تیس سال میں ایک لاکھ سزائے کیا اور ہم پھکریہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے سار پاکستان نہیں ہے وہاں پہ سارت پاکستان کی نہیں ہے یہ کشمیری ہے جس کے ساتھ آزاد کشمیر بھی ہے اور پاکستان بھی ہے لیکن فلسطین کے تیس ہزار صرف بائیس ہزار پچھلے ان دو مہینوں میں شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شاہدت قبول کرے ہیں ٹوٹل سنتالیس سے آج تک تیس ہزار ان کی تعداد ہو گئی ہیں آپ کی چار لاکھ شاہدتیں پچھلے ہفتے جو واقعہ پنش میں ہوا ہے جو دنیا نے میڈیا پہ دیکھا کہ زخموں پہ کیسے نمک اور مرچیں ڈالی جا رہی ہیں فلسطین سے کہیں گنا زیادہ ظلم پچھلے دنوں رجوری میں ہوا کتنے پاکستان کے ملٹی میلین جلوس نکلے میلین مارس کتنے ہوئے فلسطین کو آپ کے ساتھ نہیں ملنا ہے کشمیریوں کو آپ کے ساتھ ملنا ہے اس کے لئے تو آپ نہیں نکلتے فلسطین کیا ساتھ ہماری مذہبی وابستگی اس میں کوئی شک نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں میں نے پرس و حماس کے بزرگوں سے کہا میری ملاقاتوں سے ہوئی میں نے کہا کہ کشمیر میں سلنگر میں ایٹیز میں جب بیت المقدس پہ حملہ ہوا چھے کشمیری شہید ہو گئے لیکن فلسطینی ہیڈلشپ مجھے بتائے نا آج تک کشمیر کا نام کہیں ہی ہے لیتے ہیں کہیں نام کیا ہم امت کا حصہ نہیں ہیں کیا ہمیں امت کا حصہ سمجھتے ہیں ان کے پیچھے تو عرب لیگ بھی ہے ان کی تو بزا جگ خود فلسطین اور کشمیر کا بڑا واضح فرق ہے فلسطین ایجا سٹیپ دنیا میں ریکنائز ہیں ہم نہیں ہیں ہمیں یہ خیال تھا کہ آزاد کشمیر ہمارا آزاد کشمیر ہے وہ کشمیر کے حوالے سے دنیا میں تحریک چلائے گا لیکن نہیں ہے ان کے پاس ایسے اختیارات کہ وہ کشمیر کے حوالے سے کچھ کریں ہم سبق پڑھاتے رہیں گے یہاں پہ ہر ایک ایسا کہتا ہے جیسے اسی نے آئے شروع کیا ہے ایسی قطن بات نہیں کوئی ہم ایسی پاکستان کی دنیا میں نہیں ہیں جس میں کشمیر کا لیٹرچر موجود نہیں ہے لیکن تقسیم ہی نہیں کر رہے ہیں نا کسی کو بتاتے ہی نہیں ہے نا واض پڑھنا تقریر کرنا الگ بات ہے میں جانتا ہوں میں نے بارہ سال وہاں کے جیلوں میں گزارے ہیں اس وقت شمیر احمد شاہ اٹھتیس سالوں سے جیل میں ہے یاسین ملک فانسی کی فانسی کے انتظار میں ہے آسیا اندرابی پچھلے سات سال سے اپنی چونتیس بہنوں کے ساتھ تحار جیل میں کون بات کر رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بھی کشمیری جیلوں میں ہندوستان کی اور احمد شاہ آپ سے کہتا ہے یہ ہمارا ہے اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے جس نے آپ کو تمزور کیا ہے آپ نے ذہنی طور ہندوستان کو اپنے اوپر غالب سمجھایا جبکہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ ہندوستان کوئی بات ہی نہیں ہے اور ہمیں اسی پہ یقین ہے ہم نے دس لاکھ فوجوں کو کشمیر میں دس ماہ کھولنے کی فرصت نہیں کی اگر کشمیر میں کوئی تبدیلی ہندوستان نے لائی ہوتی دس ہزار فوج تو کم کرتا ہے نہیں کر پا رہا ہے اور نہ کر پائے گا اس کو پتا ہے کہ کشمیری نے نہ کبھی ہندوستان کو تسلیم کیا ہے نہ کرے گا لیکن جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کی جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتا جاتا ہے جنگ حوصلے سے جیتا جاتا ہے جو حوصلہ آپ نے ہارا ہے آپ نے مائن بنایا ہے کہ موڈی جو کہہ رہا ہے وہ کرتا ہے وہ واپس نہیں جائے گا لیکن ہم نے مائن بنایا ہے ہم موڈی کو نکالیں گے انشاءاللہ ورحمہ الرحمن سے لیکن آپ حوصلہ کریں دنیا بھی تب ہی آپ کے ساتھ آئے گی جب آپ طاقت کا مظاہرہ کریں گے میں آپ کو اپنی پولٹیکل زوجہد کا بگا دوں میں نے کشمیر میں تقریبا ہم نے اٹھاسی تک ایک پرامن اور سیاسی زوجہد ہندوستان کے خلاف کی جس کا میں نے ذکر آپ سے کیا میں بارہ سال وہاں بھی جیل میں رہ چکا لیکن ہندوستان نے وہ بات نہیں سمت نہ اس وقت سمجھے ہم کو ہندو اقوان متحدہ کے چارٹر نے ہتھیار اٹھانے کی یادت نہیں ہے تحریک آزانی کی اور اسی کے مطابق ہم نے اٹھاسی میں ہتھیار اٹھائے ہمارے نوجوان جب ماہدان میں آئے ہتھیار لے کے پھر اقوان متحدہ بھی آیا پھر بیٹ شائی کمیشنر دلی سے سنگر آتا تھا پھر دنیا کی تمام طاقتیں ہمارے سامنے تھیں لیکن آپ نے ہماری عسکریت کو کمزور کیا آپ خود کمزور ہو گئے ہم بھی کمزور لیکن یہ اتار چڑھا تحریک کا رکھ ہے تحریکوں میں ایسا ہوتا ہے کوئی تحریک ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی اگر آپ نے کشمیر کی سورچال کو سننا ہے تو آپ بی بی سی کی ریپورٹ کو سنیں جو کہتا ہے کہ وہاں پہ بات کرنے سے گبراتا انسان درتا ہے خوف میں حال ہی میں جیکے ٹی وی کی ایک خاتون بچیب جاری سرنگر بتانی کس طرف سے پہنچی جس نے نوہ قدل کے پلف سے ریپورٹ کی اور کہا کہ میں پندرہ سال سے یہاں آتی جاتی رہی ہوں لیکن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کشمیری خاموش ہوا ہے لیکن یہ خاموشی کس چیز کی اقاسی کر رہا ہے یہ ہندوستان کے انٹرنس آفسر سے پوچھے وہ کہتا ہے یہ کوئی لاوہ تو نہیں کشمیری کے جذبے میں اس کے ولولے میں اس کی تحریک آزادی کی جدجہل میں کوئی فرق نہیں آئے ضرورت ہمیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دو قومی نظریہ کا مسئلہ ہے تو یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد میں اس مسئلے کو اٹھائیں پھر کہیں گے یہ ہمارا ہے ہم کسی قیمت پر اس کو حاصل کریں گے پھر مسئلہت کا نام نہ لیں پھر مسئلہت کو اپنے سامنے نہ رکھیں اس بات میں ہمیں ایک حوصلہ ملا ہے اس کے دنوں سے وزیر عظم آزاد کشمیر انوار صاحب نے ایک فیصلہ لیا یہاں ایک آلت پارٹیز کانفرنس بلائی گئی جس میں ہم بھی شامل تھے اور اس بات کا اہد کیا گیا جو ان کے نمائندے یہاں پہ بھی موجود تھے چھوزی صاحب انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ حریت کانفرنس اور حکومت آزاد کشمیر آزاد کشمیر کی تمام کلٹیکل پارٹیز اور ڈائش پھوڑا ڈائش پھوڑا انتہائی اہم ہے نجاوت صاحب یہ بات آپ مان لیں مقموضہ کشمیر کی تحریف کو اب آپ نے باہر لڑنا ہے اور ہمیں ہر محاض پر لڑنا ہے اور ایک بات اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا ایک اہم فریق جہاد کانسل جو عسکری طور پر اس جل جہاد کو لڑ رہے ہیں ہم نے اگر نائن الیون کے بعد اپنی بندوق کو محفوظ کیا وہ ہم نے ختم نہیں کیا ہم نے بیلہ پانمی برادری کے پیش نظر اپنے بندوق کو صرف سنبھال کے رکھا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم پھر بندوق لے کے گزہ پیدا کریں یہاں پھر صرف کشمیری نہیں یہ سارے دنیا جو یہاں ارد گرد ہیں تین ایٹمی قوتیں ہیں یہ سب لپیٹے میں آئے جائے اگر گزہ میں ہماز کر سکتا ہے کشمیری بھی کر سکتا ہے کیونکہ جب کوئی جلتا ہے وہ کہتا ہے سارا جہاں جل جائے جب ہم مر جائیں گے سارے مر جائیں ایسا ایسی نوبتہ آنے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور میں جو بات کر رہا تھا آپ سے اس میں انوار صاحب نے اے پی ایسی کے ساتھ اور آزاد کشمیری کی تمام پارٹن کے ساتھ ساتھ جہاد کانسل کی خیادت کو بھی اعتماد ملیا میں اس ویڈی میں خود شامل کروں اور جہاد کانسل نے کمپلیٹلی سپورٹ کا اعلان کیا خوریت کانفرنس اور آزاد کشمیری روڈائیس فورا جو کرے گی اس کے پیچھے تحریک آزادی کا یہ جہاد کانسل ایزا تحریک آزادی کی ہراول بستے کی طرح اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس پہ تمام پھری جب متحد ہوں گے ایک متحد طور پر ایک پالسی سامنے لائیں گے اور اس پالسی پہ خود بھی کاربند ہوں گے اور اپنے سپورٹوں کو بھی قائم کاربند کریں گے تب ہم آگے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں ہم نے کچھ اور چیزوں کے بارے میں کہا ہے ان کے بارے میں انوار صاحب نے کہا ہے کہ جو جو چیز مجھ سے ہو سکتی ہم کریں ہم نے کہا انہی قراردادوں کے مطابق آپ کو ایڈوائزر قائم کرنا ہے اور آج شماری کے لئے یہ آپ کو کرنا ہے کریں نہ اس کو آپ یہ کریں گے کل دوسرا کام کر سکتے ہیں اس کے حاصل جو کام آزاد کشمیری کی لیڈرشپ کو کرنے کی ہے وہ ان کو کرنا چاہے وہ کل کا انتظار نہ کریں اور یہ بات آخری کشمیری تک انتظار نہ کریں کہ آخری کشمیری جب تک رہے گا تو کشمیر کو کچھ نہیں ہوگا آخری کشمیری کا پھر آپ انتظار کرنے ہیں تاکہ خالی ہو جائیں کشمیری آپ اپنی ذمہ داریوں کو سامنے لائیں اور مجھے اس بات کا بھی بڑا فسوس چیزات کہنا پڑتا ہے پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ ہمیں بڑی امید ان کے ساتھ تھی کیونکہ وہ ہندوستان سے آئے تھے انہوں نے حریت کی ساری قیادت سے ملاقات ہوا کی تھی وہ ناپسندہ شخصیت قرار دیئے گئے تھے ہندوستان میں وہ یہاں پہ جب آئیں گے تو کشمیر پہ وہ دن رات کام کریں گے ضرور کر رہے ہوں ہم نے کوئی نہیں دیکھا ہم نے نہیں دیکھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی ڈیلیگیشن ہندوستان کی ایکشن کے خلاف دنیا لگیا جبکہ پانچ اکس دوہزار انیس کو ہندوستان کے وزیر خارجہ نے چھالیس ملکوں کا دورہ کیا اپنے جھوٹ کو صد ثابت کرایا اور اس سے بڑی افسوس کی بات تمام اسلامی ملکوں کو انہیں اپنے اعتماد میں لیا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے جس کے لیے مناسبت نہیں لیکن میں آپ حضرات سے یہ بلکل واضح اور تو ٹوک کہہ رہا ہوں یہ تحریک ہماری ہے ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم نے شہادتیں دی ہیں ہم کسی صورت میں اس پر کمپروبائز نہیں کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ ضرور آئے گا جب ہم آزادی کا سورج دیکھیں گے اور انشاءاللہ ورحمان میری خواہش یہ ہے کہ میں کل وہ دن دیکھوں لیکن تحریکوں میں وقت کا تائم کو ہی نہیں کر سکتا ہے کب کیا ہوگا لیکن جو میرے حصے میں ہے مجھے وہ کرنا چاہیے چاہیں وہ میرا نوجوان ہے میری بہن ہے آپ کو اس بات سے بلکل یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ تینتیس ہماری بہنیں اس وقت ہر جیل میں آج سیچی کے قیال دیں جبکہ بڑی مثالیں دیں جا رہی ہیں کہ محمود بن قاسم تو ایک کے کہنے پہ آگیا تھا نا سن میں آپ کے پیچھے تو ہزاروں کی تعداد میں خواتین شہی تھے خواتین سب سے زیادہ متشر اس تحریک میں ہوتی ہیں وہ ماں کی شکل میں بیم کی شکل میں بیوی کی شکل میں اور سب سے زیادہ مصیبت امچاری میں ہوتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم اپنے گول اور فیل میں ایک ہیں ہم نے ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا ہے اور نہیں رہنا ہے ممالہ نایل بلانگا